نمشکار دوستو ایک بار پھر سواگت ہے آپ سبھی کا اپنے یوٹیوب چینل پر تو فرنڈز آج کس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ہسٹری کے کچھ امپورٹنٹ قویشنز جو ملی پریویس ایچ پی ایس ایسی ہمیر پر کے اگزام میں یہ قویشنز پوچھے گئے تھی تو فرنڈز ان قویشنز کے میں آپ کو جتنے بھی انسر بتاؤں گا وہ فائنل انسری کی ایک اکورڈنگ کی بتاؤں گا جو ہمیر پر بارڈنے جاری کی تھی اور ان قویشنز کے میں آپ کو انسر فائنل انسری کی اکورڈنگ کی بتاؤں گا تو آپ نے کیا کرنا ہے ان قویشنز کے شورٹ فار میں نوٹس ضرور نہ لینے ہیں کیونکہ رویزن کے ٹائم یہ قویشنز آپ کو کافی ہیلپل سابط ہوں گے تو فرنڈز اگر آپ ایچ پی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہو تو اس کے لیے بھی میں نے ایک الگ سے پلیلیسٹ نائی ہے جس کا جو لنک ہے میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کر ویڈیوز دیکھ سکتے ہو وہاں پر آپ کو ایچ پی ٹیٹ کے ریگارڈنگ ون فورٹی پلس ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو فرنڈز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کوشن نمبر 57 میں بولا گیا ہے کہ سندھو گھاٹی کے لوگوں کا ان میں سے کون سا مول بھوجن تھا کافی امپورٹن کوشن ہے سندھو گھاٹی کے لوگوں کا ان میں سے کون سا مول بھوجن تھا کوشن نمبر 57 کا جو ریٹنس ہے اکورڈنگ ویڈیو ٹو فائن لینسر کی آپشن نمبر اے اور بی جو ہیں وہ دونوں اس کوشن کے ریٹنس ہے گہوں اور جو جو تھے سندھو گھاٹی لوگوں کے یہ گہوں اور جو جو تھے وہ مول بھوجن تھا آپشن نمبر اے اور بی جو ہیں سندھو گھاٹی سبیتہ کا بارے میں سندھو سبیتہ کی جو خوج تھی وہ 1921 میں سندو گھٹی کو آدھیا احتیاسک اتوہ کانسیا یوگ میں رکھا جا سکتا ہے اس سب جاتا کہ جو مکھیا نیوازی تھے وہ دروڑ اور بھومدیا ساگ دیئے تھے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے تو اپشن نمبر ا اور ب جو ہے سکوشن کے رائے ٹنسر ہے گےہوں اور جو جو تھے وہ سندو گھٹی کے لوگوں کے مول بھوجن تھے اس کے بعد بات کرتے ہیں سندو گھٹی کی جو سید واسی مٹھاس کے لیے شہد اپنیو کرتے تھے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے سندو گھٹی سندو گھٹی سندو گھٹی سندو گھٹی جو کس نے کی تھی وہ انیس سو اکیس میں رائے بہدر دیارام ساہنی نے کی تھی اپشن نمبر ا اور ب جو ہے اس کشن کے رائے ٹنسر ہے اگلے پرشن بھی چلتے ہیں ارگوید میں سم ماہت ہے ارگویدہ کنٹینز ارگوید میں سم ماہت ہے اپشن نمبر 58 کا جو رائے ٹنسر ہے آپ کا اپشن نمبر اے ہے ایشور کے سم ماہن میں شلوک جو ہے اس کشن کی رائے ٹنسر ہے ارگوید میں سم ماہت ہے ایشور کے سم ماہن میں شلوک اپشن نمبر اے اس کشن کی رائے ٹنسر ہے قیشن نمبر 69 پہ چلتے ہیں بیمی سار کس بانس سے سمبندے تھے بیمی سار لوگ ٹوویچ ڈائنسٹی تو کافی امپورٹن قیشن ہے کس بانس سے سمبندے تھے آپ کو بتاکہ یہ ہریک بانس سے سمبندے تھے اپشن نمبر سی جو ہے اس کشن کا رائے ٹنسر ہے اگلے پرشنے پہ چلتے ہیں قیشن نمبر 60 میں بول گیا 33 تیرتھ کر کون تھے 23 تیرتھ کر نواس 33 تیرتھ کر جین دھرم کے کون تھے قیشن نمبر 60 کا جو رائے ٹنسر ہے وہاں کا اپشن نمبر سی ہے پاشر بنات جو ہے اس کشن کا رائے ٹنسر ہے بات کرتے ہیں جین دھرم کے بارے میں تو جین دھرم کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا اس کے جو سنستاپک تھے اور پرتم تیرتھ کر جو تھے وہ کون تھے وہ رشب دیو تھے یہ اپنے نوٹ کر لینا ہے جین دھرم کے سنستاپک جو تھے وہ رشب دیو تھے اور یہ پہلے تیرتھ کر تھے جین دھرم میں آپ کو پتا ہوگا کول 24 تیرتھ کر ہوئے تھے کتنے تیرتھ کر ہوئے تھے 24 تیرتھ کر ہوئے تھے 23 میں جو تیرتھ کر تھے پاشر بنات تھے یہ بھی اپنے یاد رکھنا ہے اور چوبیس میں جو جاندرم کے جو ذہے وہ جاندھرم کے وہ کون تھے وہ محاویر سوامی تھے یہ بھی اپنے یاد رکھنا ہے اپشن نمبر سی اس کوشنی کا رائٹ انصر ہے جو مہاویر تھی مہاویر جیندرم کے چوبیس میں ورانتی میں تیرت کرتے مہاویر کا جو جنم تھا وہ پانسو چالیس عیسیٰ پورو میں کونڈ گرام بیشالی میں ہوا تھا انہی کے پیتا صدھارت گیاترک کل کے سردار تھے اور ماتا تریشلہ جو تھی وہ لچھوی راجہ چیٹک کی بہن تھی یہ بھی اپنے یاد رکھنا ہے مہاویر کی پتنی کا جو نام تھا وہ شودہ تھا پتری کا نام انوجہ پریے درشنی تھا اور مہاویر کے بچپن کا نام کیا تھا وہ بردوان تھا یہ بھی اپنے یاد رکھنا ہے مہاویر کے بچپن کا نام بردوان تھا انہوں نے تیس ورس کی عمر میں ماتا پیتا کے مدتیو کی پشاہت اپنے بڑے بھائی نندی وردن سے انومتی لے کر سنیاز عجیبن کو سوئی کارا تھا یہ بھی اپنے یاد رکھنا ہے تو اوپشن نمبر سیس کشن کا رائٹنس رہو جائے گا جہان دھرم کے تریش وی تیرت کردھو تھے وہ پاشر بنات تھے کوشن نمبر ایک سٹھ پہ چلتے ہیں چندرگفت دویتیا کی دوسری رازدھانی تھی تو چندرگفت دویتیا کی جو رازدھانی تھی وہ کونسی تھی کوشن نمبر ایک سٹھ کا جو رائٹنس رہ وہ آپ کا اوپشن نمبر سیسی ہے جیہان جو ہے اس کوشن کا رائٹنس رہ چندرگفت دویتیا کی دوسری رازدھانی تھی کوشن نمبر باسٹھ پہ چلتے ہیں کادمبری کس کے دورا لکھا گیا تھا کادمبری واز ارٹن ہوائی تو کادمبری آپ کو پتہ ہوگا کادمبری کس کے دوارا لکھا گیا تھا کوشن نمبر باسٹ کا جو رائٹ انسر ہوگا وہ آپ کا اپشن نمبر بی ہے بان بھٹ جو ہے اس کوشن کا رائٹ انسر ہے کادمبری بان بھٹ کے دوارا لکھا گیا تھا کوشن نمبر تری سیٹ پہ چلتے ہیں سین ونس کا سنسطاپک کون تھا تو فاؤنڈر آف در سین اڈائنسٹی واز تو سین ونس کا جو سنسطاپک تھا کون تھا کوشن یہ کئی بار پوچھا گیا ہے کوشن نمبر تری سیٹ کا جو رائٹ انسر ہے وہ آپ کا اپشن نمبر بی ہے سین ونس کا جو سنسطاپک تھا وہ وی جے سین تھا اپشن نمبر بی اس کوشن کا رائٹ انسر ہے نیکسٹ کوشن پہ جلتے ہیں اس میں بولا جائے بھارت کا پہلا مسلم حمل آور کون تھا تو فرسٹ مسلم انیویڈر آف انڈیا واز تو بھارت پر پر اکرمن کرنے والا مسلم کون تھا کافی امپورٹن کوشن ہے چوہشن نمبر چوہستٹ کا جو رائٹ انسر ہے آپ کو اپشن نمبر ڈی ہے اس پر سیند پر داہیر کا شاشن تھا بھارت پر عرب باسیوں کے آکرمن کا مکھیا ادیشیا ہے جو تھا وہ دھن دولت لوٹنا اور اسلام دھرم کا پرچار پرسار کرنا تھا یہ بھی اپنے آج رکھنا ہے تو آپشن نمبر دی اس کوشن کا رائٹ انسر ہے بھارت کا پہلا مسلم حملہور جو تھا وہ محمد وین کاسم تھا آپشن نمبر دی اس کوشن کا رائٹ انسر ہے کوشن نمبر پینسٹ میں چلتے ہیں کافی امپورٹنٹ کوشن ہے کوشن نمبر پینسٹ میں بولا گیا ہے کہ نوروج جو تھا وہ پرورتت کیا گیا تھا نوروج was introduced white تو نوروج جو تھا وہ پرورتت کیا گیا تھا کس کے دورہ یہ بلون کے دورہ option نمبر اے اور اے جو ہے اس کوشن کا رائٹ انسر ہے نوروج پرورتت کیا گیا تھا بلون دورہ option نمبر اے اس کوشن کا رائٹ انسر ہے فرنڈز آپ کو پتا ہوگا جو بلون کا واسطے کو نام تھا وہ بہودین تھا وہ الٹومش کا گلام تھا ترکان اے چہلگانی کا وناش بلون نے کیا تھا یہ بھی اپنے آج رکھنا ہے بلون بارہ سو چھہ سٹھ اسوی میں بلون جو تھا وہ بارہ سو چھہ سٹھ اسوی میں گیا سو دین بلون کے نام سے دلی کی گدی پر بیٹھا تھا بے منگولوں کے آکرمن سے دلی کی رکشہ کرنے میں سفل رہا تھا سیری نامک نیا نگر بلون نے بسایا تھا یہ بھی اپنے آج رکھنا ہے راج دربار میں سجدہ ایبم پیبوس پرتا کے شروعات جو تھے وہ بلون نے ہی کی تھی بلون نے فارسی ریتی ریواز پر ادھارت نوروج یعنی کہ فارسی سال کا پہلا دن ہوتا ہے یہ سب کا پرارم بکیا تھا اس کا نوروج کا جو پرارم تھا بلون نے کہتا یہ نوروج کیا تھا یہ فارسی سال کا پہلا دن تھا اپنے ویروہدیوں کے پرتی بلون نے کٹھور لہ اور رکھت کی نیتی اپنائی تھی نصیر ادھار محمود نے بلون کو الوگ کھان کی اپادی پردان کی تھی بلون آکھیٹ ابھیان کے بہانے اپنی سینہ کو لمبی دوری تک قوائد کروا کر درست رکھتا تھا یہ بھی اپنے ہاتھ رکھنا ہے بلون نے کیا کرتا تھا آکھیٹ یعنی کہ شکار ابھیان کے بہانے اپنی سینہ کو لمبی دوری تک قوائد کرے کر درست رکھتا تھا بلون کے دروار میں فارسی کے جو پرسید کوئی تھے امیر خوشرو اور امیر حسن رہتے تھے گلام ونش کا جو انتیم شاشک تھا وہ شمودین کیمورس تھا یہ بھی اپنے یاد رکھنا ہے تو آپشن نمبر بی نوروج پرورتت کیا گیا تھا بلون دوارا یہ فارسی سال کا پہلا دن ہوتا تھا یہ اتصاب تھا جو نور ولور نے پرورتت کیا تھا کوشن نمبر 66 پہ چلتے ہیں اکوار نے پانیبت کا جتیا یود کس سے لڑا تھا whom did اکوار fight the second battle of پانیبت پانیبت کا جو دوسرا یود ہوا تھا اکوار نے کس کے ویرود لڑا تھا کافی امپورٹن کوشن ہے کوشن نمبر 66 کا جو رائٹنز رہا واقعا آپشن نمبر سی ہے اکوار اور ہیمو کے بیچ میں یہ یود لڑا گیا تھا پانیبت کا کب ہوا تھا یہ 1556 میں 1556 میں پانیبت کی دوسری لڑائی ہوئی تھی اس میں اکوار جو تھا وہ ویجائی ہوا تھا پانیبت کی جو پرتم لڑائی ہوئی تھی وہ 1526 میں بابر اور ابراہیم لوڈی کے بیچ میں ہوئی تھی جس میں بابر ویجائی ہوا تھا دوسری لڑائی 1556 میں اکوار اور ہیمو کے بیچ میں ہوئی تھی 1556 میں اس میں اکوار ویجائی ہوا تھا اپنے کمنٹ شیکشن میں بتانا ہے کہ 1761 میں جب پانی پت کی تیسری لڑائی ہوئی تھی اس میں کس کس کن کن کے بیچ میں پانی پت کی جو تیسری لڑائی تھی وہ لڑی گئی تھی question number 67 پہ شلتے ہیں اس میں بولا جائے کہ سکھوں کے انتیم دھرم پرچارک کون تھے وہ آزدہ last apostle of six سکھوں کے انتیم دھرم پرچارک کون تھے question number 67 کا جو رائٹ انسل ہے وہ آپ کا option number B ہے گرو گوویند سنگھ جو ہے اس question کا رائٹ انسل ہے سکھوں کے انتیم دھرم پرچارک جو تھے وہ شریع گرو گوویند سنگھ جی کا جنم تھا وہ پتنا ساہب میں ہوا تھا یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے یہ سکھوں کے دسمے گروہ تھے تو انہوں نے سکھوں کے انتیم دھرم پرچارک تھے question number 68 پہ چلتے ہیں شیواجی کا رازدھانی کون سی تھی شیواجی کیاپٹل باز بس تو شیواجی کی رازدھانی تھی کافی امپورٹنٹ کوشن ہے question number 68 کا جو رائٹ انسل ہے وہ آپ کا option number B ہے رائی گھڑ جو ہے اس کوشن کیا رائی گھڑ جو تھی وہ شیواجی کی رازدھانی تھی question number 79 پہ چلتے ہیں بھارت کا پہلا گورنر جنرل کون تھا who was the first governor general of India تو بھارت کا جو پہلا پرتم گورنر جنرل تھا وہ کون تھا question number 69 کا جو رائٹ انسل ہوگا وہ آپ کا option number B ہے Lord William ونٹی کے جو تھا وہ بھارت کا پرتم گورنر جنرل تھا اگلے پرشنے پہ چلتے ہیں question number 70 میں بولا گیا Keith Ramfuryの mission کی استνα دھا کب ہوئی تھی when was the Ramfury's mission established تو Ramfury's mission کی جو استνα دھا وہ آپ کا پتہ ہے سوامی بے کندن جی نے کی تھی question number 70 کا جو رائٹ انسل ہے ہوئی کب تھی یہ اٹھارہ سو استatasبانے میں ہوئی تھی 1897 جو اس کوشن کا رائٹ انسل ہے اس ویڈیے کو یہ last quarantine 나중에 em PV جان روزوں میں کا جو پرارمب تھا وہ کس نے کیا تھا question number 71 کا جو right answer ہے واقا option number یہ ہے اس question کا right answer ہے تو friends آج کیسے ویڈیو میں بس اتنا ہی آج ہم نے history کے کچھ important question discuss کیے جو previous HPSSE ہمیرپر کے exam میں یہ questions پوچھے گئے تھے تو friends ان questions کے میں نے آپ کو جتنے بھی answer بتائے وہ final answer کی ایک اکورڈنگ ہی بتائے ہیں جو ہمیرپر بارڈ میں جاری کی تھی تو friends آپ نے ان questions کے short form میں نوٹ سے جدور بنالے لے ہیں کیونکہ revision کے time یہ questions آپ کو کافی helpful ثابت ہوں گے اگر آپ HP TED کی تیاری بھی کر رہے ہو تو اس کے لیے میں نے ایک الگ سے playlist آئی ہے جس کا جو link ہے میں نے description box میں دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کر ویڈیوز دیکھ سکتے ہو وہاں پر آپ کو HP TED کے regarding 140 plus ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی friends آج کیسے ویڈیو میں بس اتنا ہی I hope آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو like share and subscribe ضرور کر دیں تو thank you friends